موسیقی 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 بندہ کہے کتاب کو مورد اشتباہ کرانا یا کہنے کتاب دا انکار کرانا کافر نہیں بندہ لیکن اے ایدی عزت علی کتابین قرآن انکار تو در کنار مومنین اکرام اگر کوئی بندہ قرآن مجید دے ہی حرف دے شک چکر دائر اسلام دخارتی دنیا لیے بہت ساری کتابہ جنہاں پڑھنا سواب کوئی نہیں اور کچھ ایسی کتابہ ان سواب تو دور دیگر لے انہاں دا پڑھنا گناہ ہے کیلئے ہیں کتابہ جنہاں کتابہ دے ویچ ایسا میٹر ہوئے ایسا مواد ہوئے جنہاں انسان کو انہوں دے معبود حقیقی تو دور گئے ایسی کتاب دا پڑھنا گناہ ہے لیکن اے ایدی عزمت علی کتاب ہے قرآن مجید اگر کوئی بندہ فقط و فقط صدق نیت نال قرآن دی زیارت چکر یا لانے کی عطا کا چھوڑے سواب درج کا چھوڑے اور کوئی بندہ اگر ایدہ ہی حرف چپڑے اللہ تعالیٰ داہنے کیا شبار کریں دے اور معصم فرمین نے دیڑے گھار دے ویچ قرآن میں جیتی تلاوت تھی دی آسمان علاوہ سے بھاری میں چھمکتا ہے جو زمین علاوہ سے سکھاڑے چھمکتے ہیں ایسی عزت علی کتاب ایسی عزمت علی کتاب کہ حضرت ختمی مرکبت حماس صلیف آمد علی انبیاء اللہ نے مختلف انبیاء دے اوٹ آسمانی کتابہ نرزول فرمایا مثلا حضرت داود دے اوٹ ضرور نرزول فرمایا حضرت موسیٰ کو تولیت عطا کی تھی اور حضرت عیسیٰ دے اوٹ انجیل نازل فرمائی وہ ساری کتابان انہیں دے ذابطے کا لادم ہو گئے احکام منسوخ ہو گئے انہیں دے تغیر ہو گیا تبدیلی ہو گئی تحریف ہو گئی لیکن اللہ نے اس کتاب بھی کوئی حفاظت کی تھی ہے نا جیویں چودہ سو سال پہلے قلب نازلین مصطفیٰ کے اتاری گئی حرف بحرف لفظ بلفظ بغیر تغیر ہو دے بغیر تبدل دے بغیر تحریف دے تحریف دے میری اجھولین جمعوں میں موجود دے کوئی تبدیلی نہیں ہو گئی جیویں چودہ سو سال پہلے اللہ نے اس موجودے کو محمد مصطفیٰ قلب مبارک نازل فرمایا آئی اور پھر اسے قرآن مجید دے اندر اللہ نے اس کتاب دی عزت اور عظمت بیان کیتی فرمایا اللہ اگر ہم اس قرآن کو نازل کر دیتے پہاڑوں پر تدیتا پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتے پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے سامینِ گرامی اللہ اور پر اللہ نے عزت عطا کی تھی روب عطا کی تھی کہ اگر یہ قرآن نازل ہوئے پہاڑوں پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیتے ہیں پہاڑ ریزہ ریزہ تھی ہیں کدہ مضبوط ہے محمد مصطفیٰ دیل دیتے ہیں جو دیبور قرآن نازل تھی ہے عظمت کمی نہیں ہے بلکہ عزت تھی اضافہ تھی تھی وقت اللہ نے بڑے مشہور سورہ سورہ مبارک قدر اندر ارشاد فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَنزَلْنَاهُ فِي لَیْلَةِ الْقَدْرِ بے شک ہم نے قرآن کو نازل کیا اس کتاب کو نازل کیا شبِ قَدر میں وَمَا عَدْرَاتَ مَا لَیْلَةُ الْقَدْرَ اور تو کیا جانے یہ شبِ قَدر یہ لیلت القدر قدر والی رات ہے کیا یہ بڑی عزت والی رات ہے کیوں چونکہ ہم نے اس میں قرآن نازل کیا ہے لیلت القدر خیل من الف شہر یہ قدر والی رات جس میں ہم نے قرآن نازل کیا ہے ہزار مہینوں سے افضل ہے بھئی صاحبانِ عقل ودانش کو توجہ دہتارے با جیلی رات جیلی قرآن نازل ہویا اور رات آم رات نہیں جیلی گھر جیلی قرآن نازل ہویا اس گھر کا کیا مطابق ہے یعنی حَازَ بِعَانُ لِلنَّاسُ وَهُدَوَ مُعِضَةٌ لِلْمُتَّقِينَ بے شک یہ کتاب کھلا بیان ہے لوگوں کے لیے اور مُتقی اور مومنین لوگوں کے لیے صاحبانِ ایمان کے لیے مُعِضَةٌ اور نصیحت ہے ایلی عظمت علی کتاب اللہ نے فرمایا بے شک ہم نے اس قرآن کو نصیحت کے لیے آسان بنا کر بھیجا ہے فَحَلْ مِمُتَّقِرْ پسطوں میں سے ہے کوئی ایسا جو نصیحت حاصل کرے ایلی عظمت علی اللہ رہا ہے وہ بے عید کتاب سامینِ مُترم جہدے ذاتِ حق جہدے اعلانات پر حق جہدے اعلانات سچے جہدے جور دا شائبہ کوئی نہیں اگر قرآن دے اُتھے کوئی شاکچہ کر رہے دا اللہ علیہ السلام تو خارج کوئی قرآن دے دیکھے تعالیٰ تعالیٰ سواب شمار کریں دے قرآن دے تحریف نہیں ہویا تبدیل ہی نہیں ہوئی دنیا آخرہ تبیترین اگر تھوارا میرا کوئی ساکھی ہے تا قرآن ہے اللہ نے دوارے میرے وقت سے باعث ہدایت کے کتاب کو بڑھا کے بید ہے تا قرآن کو بڑھا کے بید ہے یہ تھے ایک جملہ چاہز کر رہا جوان بھئی ماشاءاللہ مجلس سے محفظ لی جینت ہو اگر عام کہیں ودیر دا امن اے دا ام پی اے دا وزیر اعظم دا کہیں آل اے میرین دا خط آلی میں دو آئے نا اصلا خط کو تو جنال پڑھتے ہیں کہ عمل کرنے ہیں کہ لوگوں کو بڑھتے ہیں بھئی وزیر اعظم دا خط میں دو آئے امن اے دا خط آئے آل اے میرین دا خط آئے عام بندے دا خط آئے اللہ نے بدا پڑھتے ہیں عمل ہی کرنے ہیں توجہ ہی کرنے ہیں اللہ نے قرآن دی صورتی بیدہ کو پڑھتا کہ انہیں اس سے عمل کیوں نہیں کرنے انہیں تلاوت کیوں نہیں کرنے بھلا یا تدبر نور جتدبرون القرآن یہ لوگ قرآن میں تدبر تفکر کیوں نہیں کرتے کیا ان کے دلوں کے تعلیل کے موئے ہیں آؤ قرآن میں تدبر کرو کیوں ات تفکر الساہ افضل من اربعین او سبعین ازنا معصوم فرمین نہیں لمحے یا لحظیٰ فیقر چالی یا ستر سال لی عبادت تو افضل ہے بھئی سرگودت شریف مومنین دیڑا پیغام میں جناب دیئے سماعتنا تک پہنچانا چالنا ہاں میں اس مقام کے پہنچیاں اس عزت علی کتاب دے رہیے اللہ نے ارشاد فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُ النَّذِينَكَ فَرُولَ اسْتَبُ الْسَلَا قُلْ قَفَا بِاللَّهِ شَهِدَ الْبَيْنِ وَبَيْنَكُوْ فَمَنْ عَنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ اے بِرَابِی وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ تُو اللہ کی طرف سے رسول نہیں ہے اور خود ساختہ یعنی رسول ہے تو وہ نقل کو کفر نہ باشید تو خود ساختہ رسول ہے وہ یہ کہہ کر کفر کرتے ہیں قُلْ ان سے کہہ دے قَفَا بِاللَّهِ شَهِدَمْ بَيْنِ وَبَيْنَكُمْ وَبَنْ عِنْتَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ تمہارے اور میرے درمیان ایک اللہ گواہ کافی ہے ایک وہ گواہ کافی ہے جسے ہم نے پوری کتاب کا عربت آ دیا توجہت ہے نا سارے صاحبات اگرچہ سفر بھی بہت زیادہ تھا گانا ہے وہ سنزل سفر ہی سفر ہیں مہینہ ہی سفر دیتے ایسا بھی سفر ہی ہیں لیکن میں اس نے ذات پر رکھتا کہ انشاءاللہ تو سمیر نال آزم سفر دیتا بھائی اللہ نے اے نہیں فرمایا ہم نے جسے کتاب سے تھوڑا علم اتا کیا کتاب کے کچھ حصے کا علم اتا کیا نصف کتاب کا علم اتا کیا بلکہ پروردگار شاہد کیا فرمایدے کہ ہم نے جسے پوری کتاب کا علم اتا کیا بھائی فارد میں نے پیر امیر علی حیدر ایک راب دیکھوں میں پوچھا آئی یا علی قرآنی جو میری آیت زیادہ پسند ہے تو جواب اس فرمایا پورا قرآن پسندیدہ ہے البتہ معموم سوال کرے تا امام کے جواب دیمنا ضروری ہے اگر میں سوال کیتا ہے تو سن پورا قرآن پسندیدہ ہے لیکن میں علی کو اے آئی مجیدہ اگرار بھی کرنا تاکہ مجلس دے توسل دنا تلمیز آنے مکتبے لے بیت چھوٹے چھوٹے بچے مجلس دے تشریف فرمائیں انہ کو قرآن دیئے آیت یاک تھی منے جو اگے پیچھے تائینا ہو ٹک ٹاک تو ٹائم نہیں لگتا پاپ جی تو ٹائم نہیں لگتا جو یہ قرآن دے لیڈے آکے قرآن کو یاد کریں میں اکثر عرض کریں درانہ مجالے سے ماشاءاللہ مومنین دے بچے کو فیزیکس دے رومیریکل یاد الجبرہ میردہ یاد مسٹر چیپس دیا کا آنیا یاد ایکٹیوائز دے پیسے وائز یاد بائیولوجی یاد کیمسٹری یاد ہسٹرییاں یاد جان سینے دے ہسٹری بھی یاد کھلانیاں دے ہسٹرییاں بھی یاد لیکن سارے بچے کو قرآن کتنا یاد ہے علیلی ہسٹری کتنے یاد ہے خاتمہ ظاہرہ بھی کتنے تاریخ یاد ہے ٹھیک ہے طب دے میدانے چی شیعان اہل بیت دے بچوں کو اگے ہونا چاہی دے ٹیکنالوجی دے میدان دے دے بچوں کو مقدم ہونا چاہی دے سینس کو یاد ہونا چاہی دے لیکن میں دا سوال ہے مومنین دے بچوں کو قرآن دیں کچھ آیتیں تجھ میں تفسیر لا یاد ہونا چاہی دے یا نہیں قرآن یاد ہونا چاہی دے قرآن ناستہ بگا فرمونا چاہی دے یا نہیں تو عرض کر رہے ہم اچھا مولا تو کلی آیت پسند ہے تقرات چکرہ فرمایا وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسَّ مُرْسَلَا قُلْ قَفَا بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِ مَبَيْنَكُوْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ اے آیت میں کو زیادہ پسند دے اُدھی بجائے گے جو کریم پرودگار نے اس مایہِ مجیدہ دے اندر اپنے ذکر تو فوراً بعد میں علی ہے در اکرار دا ذکر کا چھوڑا ہے بھائی عزیزو توجہ خدا سلامت رکھے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کتاب میں سے تھوڑا کتاب کا نصف نہیں پوری کتاب کا علم دا کیا ہے لیٹے بچے نہیں سمجھے انہوں سنجھاوڑا نہیں خاطر ایک مثال آجچہ کرا جنابِ سلیمان بن دعود خود بھی نبی ہیں بابا بھی نبی ہیں اللہ نے اپنی قدرتِ کاملہ دے ذریعے حضرتِ سلیمان پیغمبر کو پوری کائناتِ بادشاہت عطا کی تھی حضرتِ سلیمان کو پتل گئے ملکِ سبادِ جھرک ملک ہے جنہی ریایہ ریایہ اور ملکہ سوریتِ پجائین حضرتِ سلیمان نے پھرے یہ مجمج اعلام کیتے اے کوئی فرد اے کوئی شخص اے کوئی مرد دیڑا چشمِ زدن اچھ آنے واحدی پلک جھپک دیا اے دیویں اکھ جھپک دی اے کوئی اپنی زمانی چاہتے اتنے وقت دی تختِ بلکیز کو میرے محضر اچھ لے آوے اس پھرے پج میں جوں آسر بن برخیہ اٹھا اعلام کیتا اپنے دعوی کو اسے جیسا دیت کیتا چشمِ زدن آنے واحد پلک جھپک دیا اتنے وقت دی تختِ بلکیز کو ہی مرد دوسرے مرد حضرتِ سلیحان کے محضر اچھ لے آیا اس آسر بن برخیہ دیمتالک اللہ فرمائے ہم نے آسر بن برخیہ کو کتاب میں سے تھوڑا علم عطا کیا تھا اے شیعانِ علی تھاکوں مبارک ہوئے اللہ نے تھاکت میں کوئی امام عطا کیتا ہے دیمتالک فرمائے ہم نے علی کو پوری کتاب کا علم عطا کر دیا اچھا ہی تھے اللہ ہوا اچھا اللہ جو علی مولا دے مطلق فرمائے ہم نے علی کو پوری کتاب کا علم عطا کیا ہے ایمیں تلیف فرمایا بہت از محمد مصطفیٰ کائنات دا وردہ عالم اگر کوئی نظر آسی تا سنیند بابا علی مضر آسی کیوں؟ پیغمبر فرمائے آنا مدینہ تلیل میں وعلی اتبابوها میں علی کا شہر ہوں علی اس کا دروازہ ہے آنا دارو حکمت وعلی اتبابوها میں حکمت پہ گھار ہوں علی اس کا دروازہ ہے اللہ ورپاو محمد مصطفیٰ چشم خلق کوئی ایسا بندہ نہیں لی تھا کوئی ایسا مرد نہیں لی تھا کوئی ایسا مرد نہیں لی تھا دیرا مسند امامت وزایت خلافت دوتے رہ کے دنیا دی اکھی چاک پاکے آدھا ہوئے سلونی سلونی قبل انتفقدونی پچھو میں تو جو میں زمینہ دی نسبت آسمانہ دے رستے بہتر جارنا ہنک علی ہے دیرا مسند امامت خلافت وزایت دوتے رہ کے لوگا لیت کا جکہ پاکے آدھا ہے پچھو میں علی تو قبل اس دے جو میں علی فرد درویان نہ رہاں میں علی زمینہ دی نسبت آسمانہ دے رستے بہتر جارنا بہت از علی مرتضان کہہ بھی یہ دعوی نہیں کیتا دعوی کیتا ہے عزیزان مرتضان جھوٹا ہویا زلیل ہویا قذاب ثابت ہویا حتی فردہ میرے جارہ امام علی ابن عبی طالب تباد محصوم امام ہے عالم امام ہے ہر امام عالم علم علم لدنی آئی ہر امام امیر المومنین آئی امام حسن مجتبہ سرکار حسن مجتبہ تجھے کے امام دوران امام مہدی اجلاللہ فرجہ الشریف تک امام زبان تک کہیں دعوی نہیں کیتا سلونی نہ نہ کہیں امیر المومنین سروائے اُدھی بچائے لے جو ہر امام جارت آئے اگر چھے کر سکتے ہیں دعوی کہ امیر المومنین بھی سروا سکتے ہیں لیکن سروتہ شروع با کیوں نہیں سروائے اُدھی بجائے لے ہیں جو امام ڈان نے ہاں سلونی در دعوی سارے جد علی دی زبان پھججتا ہے اگر امیر المومنین در لقب ان کو دھانتا ہے تا سارے جالے علی گتبہ میں جائے بھی دعوی کیتا ہے نا سلونی در دعوی وہ زلیل تھے رسوا تھے بعدہ زلیل نے بھی دھالے سبت ابن جوزی لکھ دن وہ ایک بندہ ممبر تبہ کے آکھان لگ گئے سلونی سلونی قبلان تک ترونی کچھ ہو اس تو جو قبل دن ہے پرے درمیان نہ رہا اتھائی مجمع دی آت دے وجوں یا مسجد دے کونے دے وجوں لوگوں کا جمع غفیر ہے مجمع کھچا کھچ بھرا پیا مسجد دے کونے دے وجوں علی دی محبت اسیر نہیں محبت علی دی ہی اسیرہ اُٹھی ہے تبجہ فرمانا عبادت اللہ فرمانا غلام علی نہیں قدیزِ ظہرائے جننہِ برہِ سادیہ جنابِ حلیمہِ سادیہ برہِ سادیہ اُٹھی ہے ہاں یہ دعویٰ تاہی کینے نا میں نے پیر عمیر علی حیدرِ قرار تاہ دعویٰ کینے کی تک اس کے دعویٰ کینے پھر سلونی سلونی دعویٰ سونی تک میں نے کوئی کچھ میں سوال تا جواب دے ساں اس کے اچھا سلیمانِ محمدی تاہ انتقال ہویا یا شہادت ہوئی کتھان جی اُو مدائن ہاں علی کتھان جی علی مدینہ ہاں کیا علی سلیمانِ محمدی تے جنازہ پڑھا ہوں واسے یا تشیئے جنازہ واسے مدینہ چون مدائن گئے ہاں اس کے بلکل گئے ہاں اچھا فلان تک دکر ہویا لاش کتھان آئی جی ترہیران تک لاش مدینہ آئی علی کتھان علی مدینہ ہاں کیا علی جنازز گئے ہاں جی تُو جواب دیتا ہائی کُڑوں پسدہ آئی بیا جواب نص پڑھا بول کے بے برطوا دے عورت ہو کہ مردہ دمجھنے چاہ گئی جواب اچھا دیئے مسجد اس آئیاں میدان اس تنہائی ایک علی ہے جہاں دعویٰ کیتا ہے جنہیں وہ ضلیل تھی یا علی تا دشمت رسواتی ہے ایک علی ہے جہاں دعویٰ کیتا اور دعویٰ کو سچا ثابت کیتا اپنے مقصد علی پاسیامہ حدف علی پاسیامہ عزیزانِ محترم باہد از محمدِ مصطفیٰ یقین کرو اگر کوئی کائناتی جو اعلم الناس ہے تعلی ابن ابی طالب ہے جو دنیا سے کہتے امام دا عجبی علمی خزانہ اتنا موجود کوئی نہیں جتنا تھارے تے میں دے پیر علی حیدر کرار دا علمی خزانہ موجود ہے سوال سارے کو لوگ کر دیں کبلا اے شاہ علی مدد آقنا جائز ہے یا نہیں میں دا اصا امام من نہیں اوکوئے جیڑا مدد مکڑ تو پہلے مدد کرے دے او کی میں مدد کوئی بندہ متردد ہوئے مزبزب ہوئے بھئی کبلا کی میں آگئے ہیں مدد مکڑ تو پہلے مدد کرے دے مدد منگنا لے دا میارے مدد منگنا لے دا ظرفے ہیک بندہ ہے جا نیاز دھیر کھا گی دیئے بھائی مومن دا مالے پیٹا ہونے نا دھیر کھا گی دے اٹھا میندہ نہیں سڑ دی جا تے ادھا یا علی مدد نا سردارے اس بات از ختمی مدد بج نبیاں دا سردار تے وسیعہ دا سردار نجفی جو جناب کو اٹھاوڑا ہوئے تبجھو فرمارے ہو یا کوئی نام ایک بندہ سوئی دھاگہ پہنڈا پہ ادھا یا علی مدد اے نجفی جو ولیاں دا سردار جناب تے سوئی دھاگہ پہنڈے مولا علی کو مدد مانگ علی مدد کر کے گئے ہیں علی تے خدا سے زندگی سکھا بھی گئے ہیں علی تے خواہداب بندگی سکھا بھی گئے ہیں علی عقیدہ توحید تے مورد تے مدد کی تھی علی خادہ عقیدہ عدالت تے مورد تے مدد کی تھی علی ہاتھ مقام دے ہوتے تے مدد کی تھی تُو مدد منگا نالا پانت تُنہیں تسائی علی کے میدان دمار دا ہے اگر عقیدہ خراب تھی میں نے بالا دانا جو بال کہنا امامِ آلے کو سنی نے آیت کوئی پڑھی اس ترجمہ تفسیر کچھ کیتا ہے بھئی مجلس اکین توپی علی صاحب ایک آئے گھڑیاں اس آیت کو ہا پڑھی ہے ترجمہ تفسیر بیا بیا چار سوزیاں علی حضرہ کہاں گھڑا ہے نہیں پتا سرول پڑھا ہے یا نہیں پڑھا خالج پڑھا ہے یا نہیں پڑھا بس سوڑ چیلی ہائی ممبر تے آگئی ہے مومنی خوش نارا مار کے جنب پار اوئی رد کے آیت چاپڑھی ہے ترجمہ تفسیر ہوں تے دبال پریشانے ترائے مجلسہ سوڑیاں بھی ہک امامِ عبادِ مقدس چہرے اللہ بندہ آگئی آئی بیا تو بیا اللہ صاحب بندہ آئی تے نال ہک شاگرتِ جوانی بندہ آئی بیا آئے جی چار سوزیاں علی حضرہ ہک آئیت تفسیر بھائی بھائی ترجمہ بیا بیا ہیں عقیدہ او تو بیا ملا او تو بیا ملا او تو بیا ملا انہیں بچہ پریشانے ہیں مکتب ہکو لیبل ہکو منبر ہکو عقیدہ فی ابھی ہاں تک کر رہا کیا کوئی یاد ہے علی رازے کے علی خالے کے علی مالی کے علیؐ پالے کے تے کوئی kami نہیں علی اے مناعجل الہ رازے کے اللہ خالے کے اللہ مالے کے اللہ پ پالے کے جگ رکھنا بتے کرکو پریشانت تھی منڈی لوگ کوئی نہیں تو آلی تے کل مدد مل مولا عقیدہ توہین کیسا ہونکا چاہی دے عقیدہ نبوت کیسا ہونکا چاہید ہے عقیدِ عدالت کیسے ہمنا چاہید ہے عقیدِ امامت کیسے ہمنا چاہید ہے کیوں پہ امبر فرمائے یا القرآن وما علی ہے والعلی وما القرآن قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے اگر قرآن کا کوئی صحیح اور حقیقی معنو میں مفسر معلی مدرس ہے تو ابو طالب کلاق علی ہے اگر قرآن کی سمجھ نہ آئے تو علی کے دروازے پہ آنا علی آنے میں قرآن ہے علی جانتا ہے کہ کونسی آیت سفر میں اتری کونسی حضر میں اتری کونسی خوشی فیویگی پہ اتری کونسی تری پہ اتری کونسی میدان پہ اتری کونسی پہاڑ پہ اتری کونسی آیت کیا تعمیر رکھتی ہے کیا تفسیر رکھتی ہے علی جیسا معلی میں قرآن نہیں اگر قرآن کی سمجھ نہ آئے تو علی کے دروازے پہ آنا علی کی عزت و عظمت اور کردار کا پوچھنا ہو تو قرآن سے پوچھنا قرآن بتائے گا علی کی عزت کیا ہے علی کی عظمت کیا ہے علی کی شان و شوقت ہے علی کی عزت علی کی عظمت علی کی شان و شوقت کیا ہے سلوات پڑھ لہو آؤ آؤ علی کو لے استفادہ کرو کہنہ میں عرض کیتے یقین کرو کہنہ دے امام دا اتنا علمی خزانہ اس دنیا جو موجود نہیں اتنا سلوات پڑھ لہو باوازی بلند رسم اللہ سلوات پڑھ لہو سلوات پڑھ لہو تشریف گھننے انتے کرسی تپاونا میرے حق نہیں پڑھتا ماشاءاللہ خوش آمد نہیں میں آپ بھی انہوں کو بڑا پسند کرتا سوندہ رہا ہے خدا دولے عمر نظیب فرمائے ملندہ سرمایاں ہی بڑی میں محبت کرنا کبلن میں زیادہ تیر مزاہم نتیز ارز کر رہے ہم بھئی میرے جوانوں دوستوں یہ تھوڑ نہیں متوجہ رہا ہم کہ نتنا علمی خزانہ تھوارے کے میں دے پیر امیر علی دا آج کائنات اچھ موجود ہے کہندہ کھولی ہیں اور اس دا اگر کوئی گواہ ہے تعلید نحج البلاغہ گواہ ہے میں چیلنج کر کے ارز کر رہے ہوں اللہ اکبر علی ابن عدی طالب نے بڑے بڑے رازہ تو پردہ اٹھایا آؤ نحج البلاغہ پڑھ کے حیرت دی گل اے ہے اچھ اچھا نحج البلاغہ کو قرآن کو زینت علماری بنا کر رکھے نہ قرآن دے نیڑے وینے ہیں نہ نحج البلاغہ دے نیڑے وینے ہیں بچے ماشاء اللہ ارکو غلغازی دے دے بیٹھیں فیس بک دے بیٹھیں واتسائب دے مشغول ہیں پاپ جیت مشغول ہیں ٹک ٹک دے مشغول ہیں نہ نحج البلاغہ پڑھ دیں نہ قرآن پڑھ دیں عام دے ودیرے دی گل ہوئے وزیر آزم دا فرمان وزیر آزم دا خطاب سندل علی مولا دا خطاب نہیں سور دے علی دا کلام نہیں پڑھ دے ہر کہیں دے خط پڑھ دیں ہر کہیں دیا خبرہ دے اخبارہ پڑھ دیں علی دی خبرہ نہیں پڑھ دے علی دی ہسٹری نہیں پڑھ دے علی دے خطبات نہیں پڑھ دے علی دے مکتوبات نہیں پڑھ دے تیڑے تیڑے درمیان او کلام نحج البلاغہ موجود ہے دیکھو تحت کلام الخالق و فوق کلام المخلوق آگا میں دے اصا نح پڑھ دے ہیک انگریز عزیزو دو سو مرتبہ نحج البلاغہ دی تلاوت کی تھی ہے آتا دردن علیہ دا کلام پڑھتا نا اینے لگ دے ہی میں پہلی دوگا پڑھتا بڑھتا ہوں حیرت دیگہ لے اصا اس علمی استفادے کی کیتا اتنے بڑے علمی زخیرے تھوں میرے دوستوں بیندے ہوئے کالجنج سکولر جنویسٹری ہیں دوست بڑھا کے آدھے ہوئے مختلف مقاطعے پر فکر دے بڑھائے کرو انہوں نے شادی تھی ہوئے انہوں نے بڑھ دے ہوئے سالگیرہ ہوئے دوسرہ انہوں کو گفت دے دے ہوئے گفت ایج موبائل لیندے ہوئے گھڑی دے دے ہوئے کوئی انگوٹی دے دے ہوئے اپنے دوست کو علیدہ نحج البلاغہ بس آخری بات ذکر مزائد ممبر قبل اعظم دے ہوالے سادے ہی ایک عالم دین نے کچھ عرصہ قبل گزرشتہ وزیر آزم صاحب کو نحجب بلاغہ کیا میٹن ایج گفت کی دا کچھ عرصے دے بات انہوں نے چار یا پن مہینہ بعد ایک میٹن مختلق مقاطعے پر فکر دے علماء دی بلائی بڑے بڑے برگزیدہ اس دلی چلو گاں بڑی بڑی بزرگیدہ شخصیاتاں مختلق مقاطعے پر فکر دے امائے دین انہاں سادہ تے انہاں ببانگ دہول اعلام کی تا بھئی دینا دا دین علی پاس سے متوجہ ہوئے ہیں روزانہ ڈیلی بیسز دے ہوتے قرآن دی تلاوت کرنا ترجمے سمیت علی دا نیجو البلاغہ دینا دا میں مدعارف ہویا نیجو البلاغہ تو نیجو البلاغہ بھی پڑھتا تے جیسا علمی کلام چوتھے خلیفے دے میں کائنات اچھی ہوں یہ قرآن تو بعد علمی کلام نہیں لٹھا علمی خزانہ نہیں لٹھا حکومت اسلامی دے جیسے قوانین ابو طالب دلال بیان کی تے سامین نے محترم وزیراعظم صاحب فرمایا یہ انہیں تو کوئی بیان ہی نہیں کر سکا اٹھا ہونا بطور استفادہ آقا بھئی میں فائدہ اٹھا ہونا چاہنا یہ تک چوتھے خلیفے دا علمی خزانہ ہے چونکہ کافی ارزا میں دین تدور رہی ہاں دین نل شکف آئی کوئی نہ اٹھا چوتھے خلیفے دا علمی خزانہ ہے کوئی پہلے دا ہے دا ہوئی میں کوئی نیو رو جے دا ہے دا ہوئی نیو تریجے دا ہے دین آزاری نہیں کرنا چاہنا چاہنا شیعہ زنیا آباب فقط اور فقط حقائق کو بے عجاب کرنا اس زمانے دیر ہر زمانے دیر ضرورت ہے اور ان تلمیزان مکتب اہل بہت دیر زمیداری ہے اٹھا ہوئی نیو رو جے دا ہے اس حقیقت کو آشکار کرنا چاہنا دا اس انداز دے اندر کے دا انہا پوچھا نا پہلے خلیفے دا کوئی یہ دا ہوئی نیو رو جے دا ہے دا ہوئی تریجے دا کوئی ارمی کلام ہے تو ہوئی یقین پر سر جھوک گئے سرانے پرندے پہ گئے چہرے اتر گئے اور تھامی علی آلہ دسار بلاندھائی عزیزان مرطرم اسے وجہ تو آتھا رانا مسجد گیا کر عالم دین دے نال ربط رکھا کر اور اپنے اس جبین نیاز کو خالق دی بھر گاہ دے اندر جھوکا کے اللہ کا شکریہ ادا کر جس قریل پروردگار نے تیرے تے میرے دل دے اندر یعنی چوہرے بلائے درکھ چھوڑے جیڑا پتے کو کہیں میدانی شرمندہ نہیں کی وردندہ اے دلی آو علی جیسے آلن کوئی نہیں اللہ نے پوری کتاب دا علم اگر کہن کو عطا کی تے ومن ان دا علم الكتاب کو کہو نہیں علی ابن عبید آئے آو علی دا علمی کلام آپ پڑھو اور اس نیزل بلاغا کو اپنا پیراہن پڑھو آخری بات ذکر مسائل یہ تھیں دیکھ سوال ملت دے عظیم لوگا تو ماشاءاللہ شورفہ دا مجمع میں دے سامنے جنبہ گر رہے ہیں ہر گھر دے بیچ ماشاءاللہ مختلف فسائلتیز پہ سہولیات موجود ہیں ہر گھر دے بیچ فارغانہ جیوسن اللہ مزید عطا فرمائے ہومنیاں چاہیے ہیں میں نفی نہیں کر رہے ہیں ہر گھر دے بیچ لی ڈی ہے ہر گھر دے بیچ ماشاءاللہ سی ڈی نہیں تچینہ موٹر سائیکل ہے ہر گھر دے بیچ ڈش لگا ہوئے میں ایک پوچھنا چاہنا لی ڈی بھی ہے موٹر سائیکل بھی ہے باقی سہولیات بھی ہیں اے دے سوال کتنے گھراج قدیدہ رہے ہیں اللہ موٹر سائیکل ہے کاش سالی گھر دے روٹین ہوئے جی تھا مال دے ماہیاں ڈرامے لیتی ہیں کھانا رہے ہیں خیر ہے ڈرامے دے کسٹ نہیں رہنی چاہیے ناراض تھی بس ممکنے طوالے علاقے دے روٹین نہ ہوئے سالے کو دھگڑی روٹین نہیں ہے کھانا بھلو ہیں دے ہکڑے کسرے دے مطا دراما رہے ہیں مطا قضا تھی بنے ڈراما نماز کا ذاتی پہ خیر ہے قرآن کی تلاوت کا ذاتی پہ خیر ہے ڈراما نہیں رہنا چاہیتا اللہ اکبر کوشش کرو علی دا نجد بلاوت دھار لے آؤ انہا بچہ کو علی دا علمی کلام سکھاؤ انہا بچہ کو سکھاؤ جو علی فارد میرنل کے لیے اندازی دا رہے ہیں علی کی نے ترز زند کی کی ترز زند کی اب نامان کا حکم بیتا آؤ علی بڑا مظلوم امام ہے علی کو دنیا تنہا کر چھوڑا اتنا تنہا ہو گیا ہے علی جبی پہ ابھی بھی بطول پوچھ ہے علی میں سونے لوگ توانتے سلام نہیں کریں بے فرمایا بطول دل اس دور دلی ہے میں علی سلام کریں نہ لوگ جواب بڑا تنہا کیتا ہے کوفہ دے اندر کوئی اس میار اس فکیتس دبندہ علی کو نہیں لگتا جب علی آفران درد کو بندے کو انتے سناوے آؤ کو سا دے کھومش موں پا کے علی اپنے درد بیان کرے گا اللہ حضرت لوگاں جی میں علی کو تنہا کیتا نا کربلا دی نگری میں علی دیوشر حسین کو تنہا کر چھوڑا نظر یمین امشمال کہنے سندھے دیتے کہنے سندھے دیتے پوتر مارے گئے بیراب مہمان مارے گئے روانا لے آپ کھڑے بین جی خیمن دروازے تھے آرہی تھی نہیں بسو بین حتیر زینب بنین پرانی پوشاک رہا لینہ یہ پرانی پوشاک حسین میں حوالے کیتی عزت علی مکانیوں ملین میں سامنے خواہ کے کربلا دے بیٹھے حسین خرقہو مزدقہ علماء موجود روایات دسینی ہیں جو آلیہ کے سامنے میرا پڑھنا سوکا اللہ کہنے حسین ان کو شاک لیرا لیرا کینے کیتے کہ زینب پہ دی کیمی ہڑیے جو آنا بزرگ حسین چاک کیتے نا پرانے لباس کو پوش دیئے حسین اگے تا پرانے وقت لیرا لیرا کیوں وضا کرے نا سیدہ جا آلیہ آتا ہے کوپتہ بارو ترکھنے نا اکرائے دے لوگ ان کوشش وضا کرے نا جیتا تو میری لاشتے آمیں پرانا کپڑا تک ہو گئی حضر بھوم اللہ وقت آئے حسین فہمے جملے چھوڑیں دا پیا مفتزار چکا رہا فہمے آئے مرکز بڑھ گئے غریب گردہ جب مستورا حسین دی دی درنا فاطمہ کو برا آگے سامنے پر آیا ازہ دارو اب آدھے درنا دوان دنا لوگی کپڑا ہی پٹی جدا کی تی غریب ڈھیی پیشانی گو تھے مضبوطی نا بڑنا شروع دی تس کچھ ہی بابا اے کے پہ کرنے دے دنا پیو انوکھا کام کرے دھی کچھ لیے ان بابا کے پہ کردے ہو کچھ اس بابا کے پہ کرنے دے ہو اس لیے کہ دا دے فاطمہ دنا مانتا میں نانا دودھ انہوں دس ورہاں تو دستار ودا کر کے میں ایک حکم ہوئے تے چاند جملے اللہ اکبر ٹورن تک ہے یہ گھوڑا رکھ بھی ہے مٹی تری تیس چار سالہ بھی تھی بیٹھا نہیں ریا روڑے تلہ تیریاں چھوٹیاں چھوٹیاں کلائیاں پکڑ کے ہان اللہ کے پوچھ ایس کی میں آئی ہیں منظر پڑے شرمات کے لئے اگر میں دروں ہاں دے بابا بھی کوئی نہیں کی میں آئی ہیں دعا مانگی کرو شہر چار سالہ کے لئے بابے کو موت دونا دورے پوچھ ایس حل اسلام در موت بابا موت کی پیاری چکی تھی فرمان نے کہا کوئی ڈن نہیں بننے موت دو نہ بننے اللہ ہوتا دی بابا یہ ضرور بننے نا موت دو بابا ساکو کہندے حوالے کی تھی میں دوئے برمان نے الہ رب کنہ تا خود حالے رب بے حوالے کی تھی میں آئی بابا اچھا بھیندے جو پہ گئے روپتا نا الہ حرم جد دینا ساکو تلانے دے روزے پہنچ رہی میں دو آئی 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 سیدہ راہ بلاؤتور تل قتال نم کاش میں دے باست ہو رہی آئی میں ضرور پہنچائیں اللہ ہوتا او بی بی جدے مطلق فرمایا جدے خیم رباب سکینہ نومنے خیم جنہ نہیں لگ رہا دا ہمی دیارت دے نا جنہ حسین ہے دے نا بابی دے عباد ادامن پکڑی بدی اولئی معصومہ نال میں دیئے حسین گھنڈ دے خیمیں معصومہ بابی دے نال روانہ لیے حسین سجاد دے خیمیں بابی دے نال مسلح عبادت ہے نا حسین قیام کی تھی دیتے رہی ہے چیر دو رگویی تلے دے گئی ہے تیرے آلہ میں سجد جفیئے نا حسین شرف آدم جھوک دیئے جھوک دیئے اپنے نی کا نیا رخصار خاکے کربلا کی چاہتا بس مردی مردی زیادہ مزاہیں نام بنا چاہتا روانہ لے ہو او بھی دیئے جو عمر تھوڑی گئی تو دوکھ دے رہا ایک ارانی نوہ خاندے لفزیں نوہے دے لفز اگر سون سکو تو میں سنے نا وہ آدم بھی مقتل دیاں کتابہ نسینین جو اکبر کنیزہ لگتے بلت ہے غازی کو بوز لگتے غازی لت ہے اگر کہیں تاریخ نہیں دسا جو کربلا تو کوفا کوفا تو شام ماسا ماسومہ کو کتنے تماجے بارے دکے تماجے اللہ حکم ارمان اے رویند ہے جو کبینا دے حادث بڑتے ہیں انتے ماسومہ دے رخصار چھوکے ہیں میں کائنات قربان کر دے میں حسین دیاں 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 دوں کائنات قربان کر دے میں علی دیاں 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 دوں میں دے بارے میں ہم آن فرمینے میں دا سلام تونا دا دیاں دے جنا دے چھنا دے رنگ گرمی دی شدت دی وجہ دو بڑے لگے بس موقع پہلے سے ناچ کی اختلاف دے بعض علماء دن جو ناہے فاطمہ بعض علماء دن ناہے روگئیہ ہائی بابے دے سینے تسمع دی آتی بابے دی تسکین دا باعث اس وجہ تو لوگا دے سکینہ لیکن ایک مسلم ہے جو زندان دے بھی حسین دی کوئی ترے یا چار سال دی بچی ہے تے اللہ کو دم لی تہتے مظلویت تے عالمیں ٹوری ہے زندان رومانہ دے ترے یا چار مہینے گزر گئے سال گزرہ روایاتی تے اختلاف میں ایک طالب علم آمد علم میں جو کوئی نہیں لیکن ایک رات سکتی ہے بابے کو عالم خوابی لیتس رونے رونے ہوتھی ہے بابا بابا کرنے ہوتھی ہے اتنی رونی ہے جو دسر یزید حل ہی ہے ایک امینہ اپنے نوکرد زانو تے سر رکھ پہ سوٹا پی آئی سپائی کو آدھے بان کچھ بیمار کو اتری بین جو اتنا رونی ہے کی میں چھوٹ کر اسی بیمار آئے کمینا دے بیمار نسان تری ہوئے کی میں چھوٹ کر اسی سیدہ دے بابے نسر بے چاہاں میں چھوٹ کر اسی رونے ہوتھا لے امدت باگ بابے دسر ملے لپان دے بوسرے کیا دوزی بابا کر بلا دی نگری سمیں نسوکے شام دے بلا بکیا نال حجر و ملے امدت بھری سکاہ دوزی بے چھوٹ کر اسی بیمار نسوکے بیمار نسوکے بین نال مان نال مان نال ونان بڑا او خیر و من لے او سجاد بابے دسر چاہ کے زندانے داخل ہوئے بیمار نسوکے اندھیرہ آئی مان نسوکے شام دے باگی اور having چھوٹ کر اسی بیمار نسوکے بدلہ بب تسر چاہ اسروھ بنا لیا او لپات بور صدی Kewno کی تیزا عدی بابا میں کوئی نظام میں کوئی چھوٹے سنیتیم گیم بڑھائے وقت دی بابا میں کوئی نظام تنیاں رکھاں کہیں کٹی ہیں نا دی بابا تیری داری کو خون نل خلاب کہیں کی تیر عزت علیہ ازادار وقت اگلا مین کر گیا دی بابا شامیہ دیاں آڑتاں شامیہ دیاں دیاں نرہ مصرہ تے زمنین میں تیجے نواب دی دیاں بابا پتھران دھت کیا عجر کو ملالا مبغی مجلیز وین کئی پرے بھائی کرے دیا یہ روانہ لے ہویا سامنگئے ان سکتی آلیا نبز دے ہوتھ رکھے انہا لیلا اے با انہا الہرہ جہو نہ سجاد پھیڑا ٹر گئی ہے یہ رومانہ لے ہو نہیں پتہ سجاد کی میں دفنایا ہے مدت گزریے ابراہیم دمشقیق سیدے انہیں چار دھی ہیں نا مبغی پہ یہ بجلس انتظار نہ کرائے رومانہ لے ہو پہلی تھی خوابت جت ہے کوئی چار سالہ دی بچیے تیری آدھ یہ باپ کوہ آخ مدی کبر دے نا لو پانی پیا گزر دے مدی کبر بھڑ لے باپ کو نس ہے ذبراہیم پرواہ نہیں کی تھی دوجھی رات دوجھی بچی کو ملیے عالمِ خوابِ جھی بابیں نو دسے آئے روانہ لے ہو سید ابراہیم پرواہ نہیں کی تھی چار بچیاں نو ملیے پرواہ نہیں کی تھی پنجوی رابطہ ہی سید نو آپ ملیے آدی ابراہیم میں مصافرہ یتیمہ میری قبر بدل شیعہ سنی علمانو اکٹھا کی تیزہ روانہ لے ہو دے پنجوی رابطہ پہلے میری ادھیاں نو ملیے ہون میں نو ملیے آدی ابراہیم میں مصافرہ ہوں یتیمہ میری قبر بدل علماؤ فرمائے قبر خوشہ ہی کرو تے قبر بدلو روانہ لے ہو مزدور مگئے گئے بیل چھاں لے آئین تیڑا قبر کھٹی نے ابراہیم دیاں دیاں نبابے دے کولا کے آدیاں نبابا او آدیاں ہی میں سید لدیاں انہ مزدورانو آگا انہ علمانو آگا کھٹ گر کے دور لگے منو اصلا آپ کا پرچ لہنی ہے عزبالکم اللہ اللہ پرسا قبول کرے آخری جملہ میں پر گبلہ دے حمالے پیا کرے انہا انتظار نہ کرے آپ لہنی آئے تے ماسو مہدی میں اچھا نہیں آئے روانہ لے ہو جدہینی ادھیاں کا پرچ لدیاں چیخ خلندہ یدہ سید ابراہیم قریب آئے غشت آگئی آئین کچھ دیر دے بعد آفا کوئے پچھے دسا کیا ہویا انہی دیوانی دیواند کیا دیئے بابا اوہ تا دیئے میں مزافرہ میں یتیمہ نائی دے سیندی ہے میں نے حتھا جہاں دے گھڑی ہے اوہ نائی دے سیندی میں نے چہرے تنیلے نشانے اوہ بابا انڈا تو خان کوئی نہیں علماء موجودن شریعتا دیئے دیڑا تیری کیفیت جد فنوزیہ روانہ لے ہو اسے آنا مجھا اسے آنا مجھ گبر جو اٹھ سی دو ایو دے غریبین اوہ دے گھڑی سیند اوہ نہ دے حتھا جہاں دے گھڑیاں احیقا حسین دیدھی ہے تیری آتی اے بابا میں اجھے لگئیاں اوہ اگر رضا کا بابا ہے تیرا دے رضا آبا بین و زہر اللہ لعنت اللہ علاہم الظالمین